تو پھر اسی طرح کچھ سال گس جاتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد ہم نے گھر میں پرنسس سونیا کو دیکھتے ہیں پرنسس وہ گھر ایک بہت بری عورت کا ہوتا ہے چونکہ بہت ہی ظالم ہوتی ہے کیونکہ پرنسس وہ چھوٹے بچوں سے چوری کا کام کروایا کرتی تھی اور اس نے ہی پرنسس سونیا کو اپنے گھر میں ایک قیدی بنا رکھا تھا جس سے وہ اپنے گھر کے کام کروایا کرتی تھی تو آج بھی پرنسس سونیا اپنے ڈیلی روٹین کی تنا اس گھر میں کام کر رہی تھی مگر جیسے ہی پرنسس سونیا اس گھر کا دروازہ کھلا دیکھتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر پرنسس وہ بری عورت پرنسس سونیا کو پکڑنے کے لیے اپنے بچے بیج دیتی ہے پرنسس سونیا ان سے بچتے ہوئے ایک گھوڑا گاڑی کے اندر چھپ جاتی ہے جس سے وہ ان سے تو بچ جاتی ہے مگر وہ گھوڑا گاڑی پرنسس سونیا کو محل میں لے جاتی ہے لیکن وہ شرارتی بچے پرنسس کو رونتے رونتے محل تک آ گئے تھے اس لیے وہ محل کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ محل کے کشن تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ بچے بھی کم نہیں تھے وہ بھی پرنسس کے پیچھے محل کے کشن تک آ جاتے ہیں مگر اسی دوران وہاں کشن میں کام کرنے والا ایک ورکر آتا ہے جس کو دیکھ کر وہاں موجود تمام بچے بھاہ جاتے ہیں